بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آرمینو چر رہی ہے ہماری جی بارمینو چر رہی ہے کہاں سے آجا اپنے بارد پرنے والرابیو حبازہ سے حکیم صاحب آپ کو بالخصوص انڈیا سے سلام آیا کہیں حکیم صاحب کو بالخصوص میرا نام لے کر کہیں میری طرف سے بالخصوص حکیم صاحب کو سلام کہنا یہ کربان بیٹھا ہے خالد وہ غیب ہے اور عامر شہزاد آپ لوگوں کو اس نے نام لیا اور کہاں حکیم صاحب کو میری طرف سے خصوصا سلام ہو انڈیا سے جناب ریلی شریف سے سیدی آل عدد رحمت اللہ تعالیٰ کا کوئی حقیدت مند ہے اس نے آپ کو سلام پیش کیا وہ کہتا ہے بڑے لائق طالب علم ہے ماشاء اللہ جی حضرت پڑھیں عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم خیار دیں بھائی اس کی حالت کون سی ہے مرفوعات کل کتنے ہیں آٹھ میں سے یہ کون سا مرفوع ہے مبتدہ اس کی خبر کون ہے حضرت بفتح الفائی بفتح الفائی بفتح الفائی یہ جار مجلور جو حضرت ترقی میں کیا واقع ہو رہے ہیں حال ذو الحال کس کو بناوگے حبازہ بفتح الفائی الفا کی کون سی حالت ہے جری حالت مضاف علیہ اس کا مضاف کون ہے فتحی فتحی کی کون سی حالت ہے جری حالت فتحی ترمین کیوں نہیں پڑی مضاف ہے الفا پر ترمین کیوں نہیں پڑی محرمت باللام ہے یہ محرمت باللام ہے اس کی اس پر ترمین نہیں آئے کی آوہ ذمی ہا جی اس کی کون سی حالت ہے جری حالت جری حالت کیوں ہے ماتوف ہے جس پر عطف ہے فتح الفائی پر ذمی کے ساتھ آنے والی جو ضمیر ہے یہ ضمیر کون سی حضرت مجرور متصل مجرور متصل کسے کہتے ہیں اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس ضمیر کا مرجے کون ہے حبازہ نہیں ہے بھائی کون ہے ضمیر کا مرجے چوتھا حبازہ ہے کیا جی فا کے فتح یا فا کے زمہ کے ساتھ تو کون ہے ضمیر کا مرجے ابھی فاتح الفاری پڑھ رہے ہو الفاری جو ہے یہ ضمیر کا مرجے ہے جی حضرت لفظ اصل کی کون سی حالت ہے اس کی رفعی حالت کیوں ہے مبتداء جی یہ مبتداء بناتے ہو تو پھر اس کی خبر کون ہے حابوبہ بیظمی الحین بیظمی الان الان کی کون سی حالت ہے حکیم صاحب آپ بیلیہ سے سلام آتے ہیں جردی حالت کیوں ہے مضافل ہے اس کا مضاف کون ہے زمی کی کون سی حالت ہے جردی حالت کیوں ہے یہ جار مجرور ترقیب میں کیا بن رہے ہیں اسلامی بھائی حال دلحال کس کو بناوگے پھر دلحال حال مل کر کیا بنے گا خبر بنے فَحُسْكِنَةِ الْبَاعُ الْعُولَى یہ حضرت الْبَاعِ اس کی کون سی حالت ہے رفعی حالت کیوں ہے اس کی حالت کا نائف ہے الْعُولَى کی کون سی حالت ہے اس کی رفعی حالت کیوں ہے صفت الْبَاعُو الْبَاعُو کو موصول بنایا ہے الْعُولَى کو آپ نے صفت بنایا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے قانون کیا حضرت ہے جہاں دو مہار پہ اکٹے آ جائیں تو عام طور پر پہلے کو موصول دوسرے کو صفت بناتے ہیں اچھا جی صفت کی کتنی قسم عرفان آپ کو بھی اڈیا سے سلام آیا ہے کون کون سی صفت بحالے ہی صفت بحالے ہی صفت بحالے صفت بحالے ہی کسے کہتے ہیں جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت تھے اچھا جی تو حکیم صاحب آپ کے لئے خصوصاً ہے تو سوال بھی خصوصی آپ پر ہوگا یہ بتائیے یہ بن گیا ہے صفت بحالے ہی صفت بحالے ہی اپنے مطبوع کے کتنی چیزوں میں مطابق ہوتی ہے دس میں دس میں جی وہ دس چیزیں کون سی ہیں تنکیر میں سے تنکیر و تنویس خصوصی برحالے ہی تنکیر تنکیرا ان دس میں سے بھائیا وقت کتنی کا پائے جانا ضروری ہے وہ چار کون کونسی ہی تنکیر میں سے خصوصی بول کتے ہیں تنکیر میں سے ایک suggestion تنکیر میں سے ایک تنکیر اور تنجی جمع 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 واحد تنجی جمع جمع میں سے رفا نصب جار میں سے اب مطابقت بوری کرو جی حقیم صاحب آپ کو داست روپائی نام دوں گا تعریف و تنکیر میں سے دونوں معارفہ الباؤ بھی مذکر ہے کار مطابقت بطر الباؤ بھی موننس ہے الباؤ کمیں موننس ہے الباؤ میں تاریس کی کون سی علامت موجود ہے بتا بھی مطابقت بوری کرو کھو بھی نہیں کھوٹی جی حضرت جلدی بولیں اسلامی بھائی آپ بتا دیں کون علی ممدود ہے میں کہہ رہاں مطابقت بوری کرو الباؤ اور الاولہ تو موننس ہے الباؤ میں تاریس کی کون سی علامت جناب کو نظر آگی حقیم علی ممدود ہے کتے علی ممدود ہے الباؤ حمراء یہ وہ میں آ رہا ہے علی ممدودہ مادوالہ جوہ جو کھینچ کر پڑا جاتا ہے کتے علی ممدودہ دنام نشان ہی کونی آم بھئی آمر شداد آپ کو بھی اڈیا سے سلام آیا آپ جواب دیں آپ تو ویسی خاموش تب ہے نا پھر یہ حضرت کون جمع مقصر ہے خیال کرو بھائی یاد رکھنا جو حروف ہوتے ہیں حروف یہ مذکر اور موننس دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں مذکر بھی ہوتے ہیں اور موننس بھی ہوتے ہیں تو الباؤ جو ہے یہ بھی موننسی عارف ہے نا باؤ تو یہ بھی کیا ہوگا موننسی ہے مطابقت پوری ہے الباؤ الاولہ اولہ کی حضر رفی ہے تو رفع نظر نہیں آرہا حضرت رفع تقدیری ہے کونسی قسم والا اعراب آئے گا تیرمی قسم کونسی ہے اسم مقصور و ادغمت فی الثانیتی علال لغت الاولا جی ادغمت کونسا سیگا ہے حضرت سیگا بھائن موننس گیب بھی الماضی مطلق مسئل مدیون اسلاس مدید بھی گھر پر بھائی بیم محصل صحیح اضباب افعال صحیح اضباب افعال عرفان انہیں یہ دا سیدہ نائفر کون ہے بھائی جلدی بولیں آپ بتائیں علیم ہیہ زمیر ہیہ زمیر اس کا نائفر آپ نے ہیہ نکالی ہے ہوا نکال لو بھائی یہ سیگا موننس کیا تو ظاہرہ زمیر بھی پھر موننس کی نکلے گی پھر سانیاتی آسانیہ کی کونسی آلت ہے یہ جہار مجرور ظرف اللاغوہ مستقر ہے کس کے متعلق کرو گے اللغت کی کونسی آلت ہے جری آلت کیوں ہے شرم علا جا رہا ہے اس کی جری آلت کیوں ہے کس کی صفت ہے اللغت کی بتائیے حضرت یہ جہار مجرور ہے ظرف اللاغوہ ظرف مستقر ہے ظرف اللاغوہ ظرف اللاغوہ کس کے متعلق کرو گے ادغی مدفیل کے او نوقیلت زمیر ماتوہا الالحائی یہ حضرت اس کی کونسی آلت ہے جری جری آلت کیوں ہے اچھا یہ جہار مجھو ظرف اللاغوہ مستقر ہے جرف اللاغوہ کس کے متعلق کرو گے نوقیلت کے نوقیلت کا نائب فائل کون ہے ظماتوہ یہ جو ہے اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل آ رہی ہے اس کا مرجع کون ہے الباؤالولا جی وَعُدْغِمَتِ الْبَاعُ فِي الْبَاعِ اس کی کونسی آلت ہے حکیم صاحب رفی اس کی رفی آلت کیوں ہے کس کا اُدْغِمَت کا نائب فائل فِي الْبَاعِ یہ جہار مجھو ظرف اللاغوہہ مستقر ہے اسلامی بھائی کس کے متعلق کرو گے عامر شہداد آپ بتا دیں اُدْغِمَتِ الْبَاعِ یہ جہار مجھو ظرف اللاغوہہ ظرف مستقر ہے کس کے متعلق کرو گے اُدْغِمَت کے یہ حضرت آگے پڑیں عبارت ہے وَحَبَّ لَا يَنْفَسْرُ عَنْ ذَاكِ لِسْتِ عَمَالِ بَلِهَارَ لا يُنْفَسْرُ اچھی بول یاد معروف کسی گیا جناب بابی انفیال لازمی استعمال ہوتا ہے متعددی تو پھر آپ کن میں اس کو مجھول کیوں پڑھا بابی انفیال لازمی استعمال ہوتا ہے اور لازمی کو متعددی کرنا پڑے تو طریقے پڑے نہ آپ نے ان میں سے کوئی بھی یہاں پر استعمال نہیں ہوا معروف کسی گیا یہ اگر وہ پڑھ تو پھر لا يُنْفَسْرُ بھی ہی پڑھو جی حضرت وَحَبَّ لَا يَنْفَسْرُ عَنْ ذَاكِ لِسْتِ عَمَالِ بَلِهَارَ جی حضرت حَبَّ لَا يَنْفَسْرُ عَنْ ذَاكِ لَا يَنْفَسْرُ عَنْ ذَاكِ لِسْتِ عَمَالِ یہ کیا بان رہا ترقیم جملہ خبر مبتداء کون ہے عرفان حببہ کیا ناابہ آپ کا عبدالعظیم یہ بتائیے لا يَنْفَاسِلُ یہ سیغہ دو میسے ہے یا بارہ میسے ہے سیغہ دو میسے ہے اس کا فائل تلاش کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا بارہ سیغہ ہیں جنہים کا تلاش نہیں کرنا دو کا تو تلاش کرنا پڑتا آپ کے تو نہیں تلاش کرنا پڑے گا ان کا فائل تلاش کرنا پڑے گا کیا طریقے کارے تو دیکھیں گے دو سیغہ ابتدائی کلام میں آیا تو بتا لا یعنفاصل ابتداء کلام ہے درمیانے کلام میں درمیانے کلام میں کیا بن رہا ہے ترقیب میں یہ خبر کس کی حبا کے تو جب یہ دو سیجر realm درمیانے کلام میں درمیانے کلام میں ہونے کا مطلب ہی ہے یہ مبتداء کی خبر یا موصول کا صیلح یا موصول کی صفت یا ذوالحال کا حال یا ماتحوب علہ کا ماتحوب بن رہا ہے تو یہ درمیانے کلام میں ہوتے ہیں پھر ان کا فائل کیا آتا ہے زمیر آتا ہے پھر ان کا فائل زمیر آتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پیچھے مفتدہ یا محصول وغیرہ کی طرف کوئی زمیر ہے اگر زمیر لوٹ رہی ہوگی تو پھر فائل ظاہر آئے گا جیسے مقدمے کے اندر آپ نے پڑا ما اللہ فہو شیخ العیمان تو بتا بھئی لا یان فاصلو کا فائل کون ہے ہوا زمیر اس کا مرجع کون ہے اچھا یہ بھی بتا دے لا یان فاصلو یہ مورب ہے مبنی ہے مورب فیل مزارے کب مورب ہوتا ہے جب نون ہے جمع مونس اور نون ہے تو کیسے خادلی ہو خادلی ہو وجوہِ اعراب کے اعتبار سے فیل مزارے کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں چار میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا پہلی قسم کون سی ہے فیل مزارے صحیح مجرد ازماری بارزہ نونے اناس وانونے تقید اس پہلی قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے رفعہ زمیر لفظی کے ساتھ جزم سکون کے ساتھ جزم سکون کے ساتھ اس کی عارض رفعی ہے تو رفعہ کس طرح آیا ہے رفعہ زمیر لفظی کے ساتھ آیا ہے ان لا اعزادی کے لی عالت جناب علی رضا جرری جرری عالت کیوں ہے جار مجرور کس کے متعلق کرو گے لا یا نفاس وی لوگ فل استعرمال استعرمال کونسا سئیتا حضرت سئیتا اس میں مستر میں ملک بربائی بام دہ وست سید باب استفعال باب استفعال کی علامت کیا حضرت استعرمال کا وزن نکالو استفعال یہ کونسا وزن نکالا ہے سرفی ہے سوری ہے اروزی ہے وزن سرفی وزن سرفی کسے کہتے ہیں اونچی آواز سے بولو حضرت جس میں تعداد حروف حرقات دوسرہ کنات اصل اور زیادہ کا اعتبار کیا گیا ہے یعنی حروف اصلح کے مقابل میں اصلح ہے زیادہ کے مقابل میں زیادہ متحرک ہے کیا بانا یہ سی اقسام میں سے اسم اسم کسے کہتے ہیں اسم بقلمہ جو مستقل معنی پر دلالت کر اس میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے تعداد حروف کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں تین کون کون سی سلاسی ربائی خماسی کسے کہتے ہیں تین حرفی کلمہ کو سلاسی میں حروف اصلحہ کتنے ہوتے ہیں تین کون کون سے فائین اور ایک لام ہمیں وزن نے ہی بتا دینا یہ کلمہ سلاسی ہے یا ربائی ہے یا خماسی ہے جب آپ نے وزن نکالا ہے تو اگر وزن میں ایک لام آیا تو کلمہ سلاسی استعرمال استفعال ایک لام آیا ہے اگر دو لام آگئے تو کلمہ ربائی دا حراجہ زلزلہ کا کیا وزن نکالتے ہو فائلالا نکالتے ہو دو لام آگئے یہ کلمہ ربائی یا ہماری شون کا وزن کیا نکالتے ہو فائلالا لالی لون تین لام آگئے یہ کلمہ خماسی ہے تو ہمیں وزن بتا دے گا وزن میں غور کر لو ایک لام آیا ہے تو کلمہ سلاسی دو لام آیا ہے تو کلمہ ربائی تین لام آیا ہے تو کلمہ خماسی تو یہ کلمہ ہوا سلاسی سلاسی کی حضرت کتنی قسمیں ہیں کون کون سی سلاسی مجرد سلاسی مجید فی یہ بتاؤ عزت عمال شاش اقسام میں سے کیا ہے سلاس مزید فی کچی بول سلاسی مزید فی شاش اقسام کسے کہتے ہیں سلاسی مجرد ربائی مجرد خومانش مجرد خومانش مزید فی ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے یہ صحیح کی تعریف کرو کچی بول سکتے ہو صحیح و اسم یا فعل ہے جس سے صحیح و اسم حکیم صاحب آپ تعریف کریں صحیح کی صحیح و اسم اور دو عرف ایک جنس کے نا ہوں اسے صحیح کہتے ہیں لفظ صحیح ہفتاق سامنے سے کیا ہے جی مضاعف صلاحی جی استعمال یہ مصدر ہے مشتق ہے جامد ہے مصدر کی تعریف کرو مصدر کسے کہتے ہیں جو فعل کے لئے ماخذ ہو اور محض وصف پر دلالت کرے اور محض وصف پر دلالت کرے جی مصدر وہ ہے جس سے کوئی شاہ بڑا ہے نا اسی طرح جی فل استعمال یہ جار مجلور کس کے متعلق کرو گے لائن فاصلو کے والی حازہ حازہ کی کونسی حالت ہے عزہر جری حالت کیوں ہے یہ جار مجلور ظرف اللہ میں مستقر ہیں ظرف مستقر افسوس ہے بھئی کس کے متعلق کرو گے یقالو فعل مجلور کے یقالو سیغہ کونسی حجی حضرت فعل مزار مجلور کہا دیا پتہ نہیں مصبت ہے یا منہ یہ کچھ بھی پتہ نہیں چاہا مجلور سلاسی مجرد اجوہ وابی اضباب ناصرہ یا انصر سلاسی مجرد اجوہ وابی اضباب ناصرہ یا انصر یقالو کی حصل نکالو حضرت یقالو یقالو پھر وہی یقالو یباو والے کانون کے مطابق واو کرتنکل کر کے ماہ قبل کو دے دی اور واو کو عریف سے یقالو سے کیا بن گیا یقالو بن گیا وَلِهَذَا يُقالُ فِي تَقْرِيرِ الْأَفْعَالِ حَبَّذَا یہ یقالو سیگہ دو میں سے ہے بارہ میں سے ہے حکیم صاحب دو میں سے ابتدائے کلام میں ہے درمیانے کلام میں ہے درمیانے کلام یہ کیا بارہ میں ہے ترقیب میں ہے ابتدائے کلام میں ہے تو جب یہ دو سیگہ ابتدائے کلام میں ہے تو پھر ان کا فعل یہ نائفل ظاہر آتا ہے زمیر آتا ہے ظاہر آتا ہے اس کا نائفہ لکون ہے یو خارو کا وہ آگے آ رہا ہے فی تقریر الافعالی حبازا جی اسلامی بھائی فی تقریر الافعال الافعال کی کونسی عالت ہے جری عالت کیوں ہے اس کا مضاف کون ہے تقریر کی کونسی عالت ہے اس کی جری عالت کیوں ہے شروع میں بھی جارہا ہے یہ جار مجلور زرف الاظر میں مستقر ہیں زرف الاغ میں وہ کسے کہتے ہیں جار مجلور کتنی چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں وہ سات چیزیں کون کون سی ہیں ان سات میں سے یہاں پر کوئی چیز مذکور ہے کون سا فعل ہے یہ جار مجرور اس کے متعلق ہو جائیں گے پڑھیں بھی آگے عبارت حضرت آپ پڑھیں چھار جائیں جی جی عدرت عرفان بھائی یہ ضمیر کون سی ہے مرفو منفصل کسے کہتے ہیں علیم بھائی آپ بتائیں اس ضمیر کا مرجع کون ہے حبازہ یہ ضمیر بان کیا رہی ہے درکیب میں مبتدہ پھر اس کی خبر کس کو بناوگے مرادی فن آگے لنعمہ اس نعمہ کی کون سی عالت ہے جری عالت کیوں ہے یہ جار مجرور ظرف الاغو ہے مستقر ہیں کس کے متعلق کرو گے مرادی فن کے کس کے متعلق ہوں گے مرادی فن کے جی حضرت یہ ظرف الاغو ہے نا فائل کی کون سی عالت ہے رفی عالت کیوں ہے اس پر تنمین کیوں نہیں پڑی کتنے اسماں ہیں جن پر تنمین نہیں آتی پانچ اسماں ہیں جن پر تنمین نہیں آتی ان میں سے ایک مضاف ہے جس پر تنمین نہیں آتی یہ ضمیر کون سی ہے علی رضا مجرور متصل کسے کہتے ہیں محلے جر میں واقع ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو ضع کی کون سی عالت ہے رفی عالت کیوں ہے خبر ہے مبتدار کون ہے فائلو جی حضرت المقصوص کی کون سی عالت ہے اس کی رفی عالت کیوں ہے مبتدار یہ جارمیرو کس کے متعلق ہوگا ہے سابتان المقصوص کے متعلق ہوگا جی پھر جی یہ اس کے متعلق ہو کر کیا بنے گا مبتدار مذکورن بادہو یہ مذکورن کو کیوں مرفو پڑھا جی خبر ہے مقصوص بادہو یہ ترقی میں کیا بن رہا ہے اسلامی بھائی مذکورن کا کیا بن رہا ہے مفخولن فی بن رہا ہے پڑھ دیتی بارتے بھی پڑھ گئے عرفان مقصوص نعمہ فی الوجہان المذکوران لیکن اللہ لا یطابق فاعلہو 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 فی الوجوہ المذکورات مذکورات ٹھہر جائیں بھائی اے عرابو کیا بن رہا ہے ترقیم میں مبتدار خبر کس کو بناوگے کائرہو مقصوص کائرہو پڑھے کائرہو مقصوص کائرہو مقصوص نعمہ جی کائرہو مقصوص نعمہ فی الوجہین مذکورہ یہ کیا بنے گا خبر خبر بنے گا کائرہو مقصوص نعمہ علی رضا یہ جارمجو ذرف الاغو مستقر ہیں آپ بتا دیں ذرف مستقر ذرف مستقر کسے کہتے ہیں جب جارمجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں جی چار مستر کون حصول ثبوت وجود میں سے کوئی مناسب جسی کا نکال جارمجرور کو اس کے متعلق کر دیتے ہیں اچھا جارمجرور کو اس کے یہ جارمجو ذرف الاغو مستقر یہ کس کے متعلق کرو گے ثابت ان کے کائرہو مقصوص نعمہ کو ثابت ان کے متعلق کیا ہے یہ والا جارمجرور جو ہے یہ ذرف مستقر ہے اور یہ جارمجو ذرف الاغو ہوگا یہ بھی اسی ثابت ان کے متعلق لیکن لا يتابق فاعلہ فی الوجوح المذکور لا يتابق فاعلہ فی الوجوح المذکور یہ جملہ کیا بان رہا ہے ترقیم حضرت خبر خبر بان رہا ہے اچھا کس کی لاکنہ لاکنہ کچھ بولے لاکنہ لاکنہ کی لاکنہ اسم کون ہے اس کا مرجع کون ہے مقصوص مقصوص اچھا یہ بتائیے آپ نے پڑھ رکھا نا قاعدہ مبتدا کی خبر جب جملہ تو جملہ میں ضمیر کون ضروری ہے نا عروف مشبہ مبتدا خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر کون سی ضمیر ہے جو لاکنہ کی اسم کی طرف لوٹ رہی ہے بول دے اچھی لایتابک کیوں میں جو غوا ضمیر موجود ہے اس کا مرجع کون ہے اچھی بولو لاکنہ آپ دیکھ لیں آپ ادھر بھئی لایتابک فائلہ جی یہ فائلہ کیا بار رہا ترقیم میں مفعول کس کا لایتابک فی الوجوہ المذکورہ المذکورہ کی کون سی آلت ہے اسلامی بھائی جردی آلت اس کی جردی آلت کیوں ہے الوجوہ کی صفت ہے تو الوجوہ کی کون سی آلت ہے اس کی جردی آلت کیوں ہے شروع میں فی جارہا ہے اچھا یہ جار مجرور ذرف الازم مستقر ہیں کس کے متعلق کروگے لایتابک یہ عدرت پڑھیں کوئی اور آگے عبارتان میں سے مثل حبازہ زیدن وحبازہ زیدن وحبازہ زیدن وحبازہ ہندن وحباز الہندان وحباز الہندات وحبازہ حبازہ زیدن حبازہ تو آگے نا وہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس وقت افعال مدوزم پڑھ رہے ہیں وہ چار ہے نا نیمہ بیسا نیمہ حبازہ بیسا سا آپ تو حبازہ بھی ان میں سے ایک ہے تو حبازہ زیدن زید کے عمر فو پڑھے مقصوص بالمدہ مقصوص بالمدہ کس کا حبازہ اور اس کا فائل کون ہے زہ تو حبازہ فیل اپنے فائل مقصوص بالمدہ سے مل کر یہ کیا بنے گا یہ ساری مثالہ سمجھا گی پارک کے عبارت حسد بھارے منصوبا على تمییز اور حال جی ویجوز اینکونا یجوز جی عزیر بھائی کونسس ہی گھا ہے جوز سیگھا بات مذکر گھا فیل مذہر مصبت معروف صلح سے مجرد عجو عباب ناصر یانسور یجوز کا وزن نکالو بھائی مزم مل یا فعلو حروف اصلیہ نکالو جیم واو زا 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 نہیں ہے حروف زا نکالو کیسے بات جلا یہ یا زا زا ہے کیونکہ وزن کرتے ہو فائل مقابلہ میں حکیم صاحب کیسے بات جلا جیم واو زا یہ حروف اصلی ہیں کیونکہ یہ وزن کرتے ہو فائل مقابلہ میں آگئے ہیں اچھا جی جیم کو کیا کہو گے فا کلمہ واو کو کیا کہو گے زا کو کیا کہو گے لام کلمہ جی یہ سے اقسام میں سے کیا ہے یجوزو فیل کسے کہتے ہیں فیل وہ کلمہ جو مستقل مانا پر دلال اس میں کوئی مانا بھی پائے جائے اس میں کوئی زمان بھی پائے جائے تعداد حروف کے اعتبار سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں دو کون کون سی سلاسی روبائی اچھا حسم کی تعداد حروف کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں سلاسی روبائی خماسی فیل کی تعداد حروف کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں سلاسی اور روبائی فیل میں خماسی کیوں نہیں بیان کیا حضرت کیوں پورے کلام عرب میں فیل خماسی استعمال ہی نہیں ہوا اچھا جی تعداد حروف کے اعتبار سے فیل کی کتنی قسمیں ہوئیں دو دو کون کون سی سلاسی روبائی یہ عجوزو یہ سلاسی یا روبائی ہے سلاسی کچھ بول سلاسی سلاسی کسے کہتے ہیں تین عرفی کلمہ یہ روبائی کسے کہتے ہیں چار عرفی کلمہ خماسی کسے کہتے ہیں پانچ عرفی کلمہ سلاسی میں حروف اصلیہ کتنے ہوتے ہیں تین کون کون سے فا عین اور ایک لام روبائی میں حروف اصلیہ کتنے ہوتے ہیں چار کون کون سے فا عین اور دو لام یہ حضرت ہے اس کو بنایا آپ نے سلاسی سلاسی کی پھر کتنی قسمیں ہیں کون کون سی یہ سلاسی مجرد ہے سلاسی مزید فی ہے کچھ بول تو پہلے حیاء فرمانا چاہیے داب کو حکیم صاحب سلاسی مجرد کی تعریف کرو اس میں تین عروف حصلے کے علاوہ کوئی عرف زائدہ نہ ہو اس میں تین عروف حصلے کے علاوہ کوئی عرف زائدہ اس میں تو یہاں زائدہ ہے تو ہم کہیں گے مجرد اور مزید فی کا دار و مدار سیغہ واحد مذکر غائب ماضی پر ہوتا ہے اگر سیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں تین عروف حصلے کے علاوہ کوئی عرف زائدہ نہ ہو تو اس سے آنے والی تمام کردانے کیا کہلاتی ہیں مجرد ہی کہلاتی ہیں تو اس کا واحد مذکر غائب ماضی ہو جا اس میں تین عروف حصلے کوئی عرف زائد نہیں ہے ہفتہ اقسام میں سے کیا اسلامی بھائی ہے عجب فواوی کی تعریف کرو جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں عرف علت ہوا ہو ہو یہ مصدر ہے مشتق جامد ہے مشتق مشتقی تعریف کرو جو بلواسطہ یا بلاواسطہ مصدر سے بنا ہو جو بلواسطہ یا بلاواسطہ مصدر سے بنا ہو اور ذات معصفت پر دلالت کرے ظاہرہ یجوزو بنا ہے جازہ سے یجوزو بنا ہے جازہ بنا ہے یہ مصدر سے تو یہ بلواسطہ مصدر سے ہی بن رہا ہے نا جو بلواسطہ یا بلاواسطہ مصدر سے بنا ہو اور ذات معصفت پر دلالت کرے یا مشتق وہ ہے جو کسی سے نکلے مانا اور ماتا باقی رہنے کے ساتھ جی حضرت یہ مصدر ہے مشتق ہے جامد ہے پھر مشتق اس کا مشتق من ہو کون ہے جی جازہ باہ جی حضرت اس کی اصل کیا نکلے گی یجوزو کی یاجوزو پھر جی کون سا قانون جاری ہوگا یہ خولو یبیو والے قانون کے مطابق واو کر کر نکل کر کے معاقبل کو دے دی یاجوزو سے یجوزو بن گیا حضرت یہ باب کون سا ہے وہ ایسی سر ساتھ جاند ہے ناصرہ یانسرو بتا یہ اصول کا باب ہے فرو کا باب ہے اصول کا باب مترد کا ہے شاز کا ہے مترد کا جی ناصرہ یانسرو کی علامت کیا ہے مازی میں این کلم مفتو مزاری میں این کلم مزاری میں مزاری میں این کلمہ مزموم ہوگا یجوزو جی حضرت ازہر بھائی یہ سیغہ دو میں سے ہے بارہ میں سے ہے دو میں سے ہے دو میں سے ہے فائل تلاش کرنا پڑے گا جی کرنا پڑے گا جی بتا پھر یہ ابتدائے کلام میں ہے درمیانے کلام میں ہے ابتدائے کلام میں ہے تو پھر اس کا فائل جو ہے وہ ظاہر آئے گا ضمیر آئے گا ظاہر آئے گا اچھی بولی آر ضمیر آئے گا کون ہے اس کا فائل مزمل آگے والا جو سارا جملہ مل ملا کس کا فائل یہ ہے یہ کیا بنے گا یہ جوزو کا فائل بنے گا یہ قبلہ کیا بن رہا ترقیب میں کس کا بادہ کیا بنے گا ماتوف ہے اس کا قبلہ ماتوف ہے اپنے ماتوف سے مل کر یہ کیا بنے گا مفہولے فی بنے گا اسم موافقون یہ حضرت اس قسم کی کون سی حالت ہے رفی حالت کیوں ہے اینکونہ کا عسم ہے موافقون کی رفی حالت کیوں ہے صفت ہے اسم ان کو موصوب کی اسم ان کو موصوب بنایا موافق ان کو صفت بنایا قانون کیا ہے پہلے کو موصوب دوسرے کو صفت بناتے ہیں اسم موافقون لہو یہ جار مجروع ذرف اللہ میں مستقر ہے کس کے متعلق کرو گے موافقون کے منصوب ان کیوں منصوب ہے بھائی کس کی خبر ہے الاتمیزی الاتمیز کی کون سی حالت ہے جریحالت ہے یہ جار مجروع کس کے متعلق کرو گے منصوب ان کے او الالحال یہ او کون سا ہے حضرت او آدفہ تو الالحال کاتف کس پر ڈالو گے الاتمیز کچھ ہی بول دیں الاتمیز الاتمیز پارا یہ پڑھیں آگے ہی بارت مثل حبزہ رجلن زیادہ محبزہ راکبن زیادہ محبزہ زیادہ رجلن محبزہ زیادہ راکبن چلیں آگے وعلم انہو لا یجود تصرف تصرف فی حازی الافعال فی حازی الافعال بردے یار غیرہ الہاکتائی فی حازی الافعال غیرہ الہاکتائی فیہا ولیہذا سمیت حازی الافعال غیر متصرفت وعلم انہو یہ حضرت حکیم صاحب آپ نے یہ انہ پڑھا ہے انہ کیوں نہیں پڑھا سچی بولیں جناب حال علم سیغہ کے بعد حال علم مصدر کے حر سیغہ کے بعد انہ پڑھا جاتا ہے لیکن قرآن کریم میں آتا ہے اسلامی بھائی قاد یا علام انہو لا یحظنوک اللہ دی ہوتے تھے انہ پڑھتے ہوتے تھے انہ پڑھتے ہو جناب بھائی ساتھ ہم نے یہ شرط بھی پڑھی ہے کہ خبر پر لام تاقید نہ ہو اگر خبر پر لام تاقید آ جائے گا تو پھر انہ پڑھیں گے قاد یا علام انہو لا یحظنوک اللہ دی لا یحظنوک اللہ دی جو ہے یہ فعل جو ہے یہ انہ کی خبر واقع ہو رہا ہے اور خبر پر لام تاقید داخل ہے اس لئے ہم نے انہ پڑھا ہے سمجھائی معلم انہو یہ انہ کیوں روح میں سے ہے روح مشبہ بالفعل روح مشبہ بالفعل عمل کیا کرتے ہیں اپنے اسم کو نظر اور خبر کون ہے یہ کیا بنے گا اس کی یہ جملہ محلن مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے محلن مرفوع ہے اعلم فعل کا مفکول بھی ہے اچھا جی چلیں آگے لا یجوزو تصرف التصرف کی کونسی آلت ہے حضرت رفی آلت کیوں ہے لا یجوزو کا فائل ہے فی حاضی الافعال الافعال کی کونسی آلت ہے جردی آلت کیوں ہے مضاف علیہ صفت ہے صفت ہے حاضی محصوب کی حاضی کو محصوب بنایا الافعال کو صفت بنایا قانون کیا ہے جہان دو محارفے کتے ہیں جہان دو محارفے کتے ہیں عام دو محارفہ پہلے کو محصوب دو سے یہ جار مجرور ذرف الاغوہ مستقر ہے ذرف الاغوہ کس کے متعلق کرو گے اتصرف کے متعلق ہوں گے غیر الہا کی تائی اتا کی کونسی آلت ہے حضرت جردی آلت کیوں ہے شفت ہے مضاف علیہ اس کا مضاف کون ہے الہا کی کونسی آلت ہے جردی آلت کیوں ہے مضاف علیہ فی حا اے جنہی زمیر کھڑی یہ زمیر دا مرجے کون ہے حاضی الافعال یہ جار مجرور کس کے متعلق کرو گے الہاک مصدر الہا nuestros والی حاضی الافعال غیرہ متصرفات متصرفات اس کی کونسی آلت ہے جردی آلت کیوں ہے مضاف کون ہے غیرٰ مضاف غیر کی کونسی آلت ہے نسبی نسبی آلت کیوں ہے کس کا زمیعت جی تو ہاضی الافعال یہ کیا بن رہا ہے ترقیم میں اے ہاضی الافعال کیا بن رہا ہے ترقیم میں والی حازہ جی ہے حازہ دی کیڑی آلت ہے جری آلت کیوں ہے شروع میں لام جا رہا ہے حازہ جو ہے یہ بتا حازہ یہ اسم ہے فیل ہے عرف ہے یہ اسم اسم کسے کہتے ہیں اسم موکر میں جو مستقل مانا پا دلال کر اس میں کس مانا ہونا پا ہے جائے یہ اسم مورب ہے مبنی ہے اسم مبنی مبنی ہے مبنی کسے کہتے ہیں مبنی کی کتنی قسمیں ہیں مبنی کی دو قسمیں ہیں کون کون سی مبنی الاصل مبنی غیر الاصل یہ کون سا مبنی ہے حازہ مبنی غیر الاصل ہے کوئی بھی اسم مبنی الاصل ہو ہی نہیں سکتا مبنی غیر الاصل کی تعریف کیا ہے جو بزاتے خود مبنی نہ ہو کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو تو بتا بھئی اس حازہ کو کس کے ساتھ مشابہت ہے حرف کے ساتھ مشابہت ہے کس طرح مشابہت ہے اسلامی جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح اسمہ اشارات بھی غیر کے محتاج ہوتے ہیں جب تک ہاتھ یا آنکھ کے پھر یہ اشارہ نہ کیا جائے تب تک ان کا مشاعر اللہ علیہ متعین ہے نہیں ہوتا کی یہ جار مجرور جو ہے لہذا ضرف اللہ میں مستقر ہیں کس کے متعلق کروگے سمی اتفیر مجھول کے یہ اجرام مکمل ہوگا آپ بیٹھ کر آپ ترکیب کریں کل کو مکمل ترکیب پھر میں کراؤں گا سمی اتفاقی ہے